اسلام علیکم ورز ویلکم تو مار یوٹیوب چینل امیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت زیادہ زبردست اور بہت ہی یوسفل ریسپی لے گا ہوں آپ کے سامنے یہ ایک ریسپی اور اس کے اتنے فائدے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی یہ ساری آپ کے گھر میں یہ چیزیں آوائلیبل ہوں گی تو چلے میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا ہے یہ تو لہسن ہے جسے ہم آم زبان میں سے لہسن کہتے ہیں جسے انگلیش میں گارلک بولتے ہیں یہ ہے ادرک آم زبان میں ہم اسے ادرک کہتے ہیں ہندی اردو سندھی بلوچی زبان میں اس کو ادرک کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسے جنجر بولتے ہیں اور اربی میں اسے انجبیل بولتے ہیں سوری انجبیل نہیں زنجبیل بولتے ہیں اس کو اربی میں کیا ہے اور ویسے ہم زبان میں اس کو ادرک کہا جاتا ہے یہ میں نے پودینے کے پتیاں نہیں ہیں دیسیز مینٹ انگلیش میں مینٹ بولتے ہیں اسے یہ ناردانہ ہے یہ تھوڑا سا میں نے لیا ہے اور یہ کچھ گھر کے مسائلیاں گھر پہ آل ٹائم آپ کے موجود ہوں گے زیرا لیا ہے ہاف ٹی سپون آدھا چمچ تھوڑا سا نمک لے لیا ہے اس میں آپ نے نمک لے لیا ہے یہاں میں میں نے بلکل دھوڑا سا ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہماری ادرک ہے اور لیسن ہیں یہ دونوں نمکین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے نمک کم لیا ہے اس کے بعد جو سوکھا یہ سوکھا دنیا کا پاورڈر ہے آدھا چمچ اس کے بعد کالی میچ کا پاورڈر ایک چمچ اور حلدی آدھا چمچ اب آتے ہیں ان کے فائدوں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس الگ الگ چیز کا میں بتاتی ہوں کہ ان کی کیا فائد ہے تو یہ ادرک ہے صدیوں پرانی یہ چلی آ رہی ہے لوگ اپنی ضروریات کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا کام کیا ہے ہمارے جسم سے فالتو مادے فاسد مادے جو ہوتے ہیں ان کو نکالتی ہے یہ بے ڈھنگے جسم کی شیپ بناتی ہے چربی کو پگلاتی ہے بدحضمی دور کرتی ہے اس کے علاوہ کھانے کو حضم کرتی ہے دل کی بیماریوں دل کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے ادرک اور لہسن دونوں چیزیں جو شخص اپنے کھانے میں ادرک ایڈ کرتا ہے زیادہ ادرک کھاتے ہیں وہ کبھی بھی مٹاپے کا شکار نہیں ہوتے مٹاپے کا توڑ ہے ادرک اس کے علاوہ میدے کو اور ہمارے جگر کو یہ طاقت بخشتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں لہسن پر جو لہسن ہے یہ بھی زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے لوگ اس کو اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں تو تقریباً ہر کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے دل کی بیماریوں کے لیے یہ بے حد مفید ہے ہماری سائنس ہماری طب اس بات پہ سرچ کر چکی ہے اور سرچ میں یہی ہے کہ جو لہسن ہے وہ دل کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے دل کی بیماری کے جو بھی دوائیاں وغیرہ تیار ہوتی ہیں لہسن ان میں پایا جاتا ہے اس کے بعد پودینہ بہت خوشبودار ہوتا ہے دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے تھنڈا ہوتا ہے ادرک لہسن گرم ہوتے ہیں یہ تھنڈا ہے ادرک لہسن اگر گرم ہے تو یہ تھنڈا ہے یہ ایڈ کریں گے مطلب ان کے ساتھ اگر استعمال کریں گے تو ان کی جو گرمائش ہے تپش ہے وہ کنٹرول میں رہے گی نہ ہی یہ آج کی چچٹنی زیادہ گرم بنے گی مطلب اتنی گرم نہیں بنے گی کہ آپ کا جسم برداشت نہ کر سکے اس لئے ہم نے پودینہ ایڈ کیا یہ بہت خوشبودے گا پودینہ دماغ کو طاقت دیتا ہے آپ کے جسم کو طاقت دے گا پودینہ یہ تین چیزیں ہو گئی ابھی میں اس کے بہت کم فائدہ بتا رہی کیونکہ ویڈیو لمبی نہیں کرنی ہے اور یہاں پر میں نے اناردانہ لیا ہے یہ بھی بہت مفید ہوتا ہے صحت کے لئے اور یہ عام مسالیں ہیں گھر کے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ عام ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں مگر ہمیں ان کے فائدے نہیں معلوم ہوتے کہ ان کے کتنے زیادہ کتنے بے شمار فائدے ہیں ان کے زیرا زیرا اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے سوچ سے باہر ہے کھانا حضم کرتا ہے مٹاپا دور کرتا ہے جسم میں ہیٹ پیدا کرتا ہے بدحضمی دور کرتا ہے ٹھیک ہے بہت سے فائد ہے اس کے اور بھی اس کے بعد کالی میرچ یہ بھی کھانا حضم کرتی ہے اگر آپ کھانے میں کالی میرچ استعمال کریں گے تو آپ کا جو کھانا ہوگا نقصان نہیں ہوگا لار میرچ جو ہوتی ہے وہ نقصان کرتی ہے ٹھیک ہے لار میرچ جو ہے وہ صحت کے لئے صحیح نہیں ہے لیکن کالی میرچ کھانا حضم کرتی ہے میرے کو طاقت دیتی ہے ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ کیا کرنا ہے جب ہم نے یہ ان چیزوں کو ملا دینا ہے ان چیزوں کی ہم نے چٹنی بنانی ہے تو ہونا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی نا تو سب سے پہلے یہ آپ کے میدے کو درست کریں گی کیونکہ ہر بیماری کی جڑ ہر بیماری میدے سے جنم لیتی ہے ٹھیک ہے آپ کے میدے کو درست کرے گی آپ کا جگرٹ ہی کرے گی اس کے بعد آپ کے دماغ کی بھی طاقت بنے گی یہ چٹنی اس چٹنی کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ اگر میں بتانے لگ جو تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو مختصر سنیں یہ چٹنی کھانے سے آپ کا میدہ آپ کا آپ کا ڈائیجیسٹنگ سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا میدے پہ بوجھ نہیں بنے گا جو گیس بن جاتی ہے وہ نہیں ہوگی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی کبھی بھی بھوک زیادہ لگے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی ہے بھوک زیادہ لگے گی ملہا وہ اوور نہیں مطلب نارمل بھوک جو انسان کو لگنی چاہیے وہ بھوک لگے گی اوکے جسم سے فاسد مادے دور ہوں گے گیس نہیں بنے گی جسم میں دماغ کو طاقت ملے گی آپ کا جگر جو ہے وہ خون زیادہ خون بنائے گا خون جو ہے آپ کا وہ پتلا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ گاڑے خون کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں آپ کے فیس پہ پیمپلز بن جاتے ہیں گرڈ بن جاتے ہیں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں گاڑے خون کی وجہ سے لیکن خون پتلا ہو وہ بڑا بیسٹ ہے تو یہ جو چٹنی ہے آپ کے خون کو پتلا کرے گی اگر آپ کے چہرے پیکیل محسے ہیں دانے ہیں پیمپلز ہیں تو یہ چٹنی ضرور استعمال کریں یہ بہت فائدہ دے گی آپ کو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوگی خوشبو آپ حیران رہ جائیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھرک اور لیسنن نہیں پساند کرتے لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے تو خود بہت خوشبو آپ کھانے کو دل کرے گا اسی خوشبو اتنی زبردست ہوگی تو آپ موٹاپے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا موٹاپہ ختم ہو جائے تو اس کو استعمال کریں صبح ٹائم گرم پانی پیئیں ایک گلاس گرم پانی پیئیں صبح بڑا گلاس ووک کریں اور ساتھ میں یہ چٹنی ناشتے میں اس چٹنی کے ساتھ چٹنی اور سوکھی روٹی کھائیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کا ویٹ لوس ہوگا تو چلتے ہیں میں آپ چٹنی نیم ناتی اور یہ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی زیادہ سب سے پہلے ہم نے ادرک کوٹنا ہے ادرک کوٹیں گے ادرک کو پہلے کیوں کوٹیں گے کیونکہ یہ ذرا سخت ہوتا ہے تو اس کو ذرا دیل لے گی باقی چیزیں آسانی سو جاتی ہیں پہلے ادرک کوٹیں گے اس کے بعد اس کے اندر دونوں کو پھر سے کوٹیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مسالے ویڈارہ اور پودینہ پودینہ کو آپ چاہیں تو باریک باریک کاٹ کر ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی اندر شامل کر کے ان کی چٹنی مرانی ان کو کوٹنے آپ چاہیں تو کسی کنڈی میں کوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے چوپر سے بھی کر سکتے جس طرح سے آپ کا دل چاہے آپ کریں تو میں پہلے ادرک کو کوٹتی ہوں کنڈی میں نے ادرک ڈال دیا یہ آپ نے دو حصے ادرک اور ایک حصہ لیسن کا لینا ہے ٹھیک ہے ادرک زیادہ ہونی چاہیے لیسن کام ہونا چاہیے لیسن ادرک کا ایک حصہ ہونا چاہیے یہ میں نے ادرک اور لیسن کو میں نے پیس لیا ہے تو اب اس کو الگ سے پیسیں گے ٹھیک ہے جو اناردہ نے اس کو الگ سے پیسیں گے دھو کے پیس لیں اسی میں اس کو میں پیس لیتی ہوں اس کو میں نے پیس لیا ہے پوڈی نیے کو پیس لیں گے پسکتے ہیں کس سبس دنیا بھی سبس سمانے لے لیا چلتے ہیں اب نیکس پروسیس کرتے ہیں ایک پین میں تھوڑا سوائل ڈالیں اس کے اندر ابھی ادرا کوئی لیسن کا پیس ڈالیں گے ان دونوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے فرائی کر لیں گے پودینہ اور سبس دھنیا اور ناردنا یہ اینڈ پڑا لیں گے اگر ابھی سے ڈال دیں گے تو پھر خوشبون نہیں آئے گی پودینے کی اس لئے اینڈ پڑا لیں گے بھونے دو میلٹ کو فرائی کرنے آپ نے دو میلٹ سے بھون لیں گے اب اس میں مسائلیں ڈال دیں گے دیکھیں ابھی یہ پتہ کچھ لیں گے سہی طرح سے بھون لیں گے یہ ایل چھوڑنے لگے گا اب اس کے اندر یہ مسائلیں ڈال دیں گے دو میلٹ اب اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا بن جا وہ ختم ہو جائے ٹوٹل چار میل ہو چکے اب اس کو تو اب اس کے اندر پودینہ اگرہ ڈال دیں گے سب سے پہلے ہنار دانا پودینہ جو میں نے پیسٹ بنایا تھا مکس کریں گے پودینہ ڈالیں 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 گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو آج کچھ اچھا بتایا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر دیا ہوا ہے تو اس کے لئے بہت تینکیو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ